ملک میں دہشتگردی کے خلاف آپریشن عظم استحقام شروع کرنے کی منظوری وزیراعظم کہتے ہیں نرم ریاست کبھی بھی سرمایہ کاروں کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتی نیشنل ایکشن پلین کی اپکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں کہا سیکیورٹی کی ذمہ داری صرف فوج پر نہیں ڈالی جا سکتی سوبوں کو بھی دہشتگردی کے خلاف اپنا حصہ ڈالنا ہوگا یہ تمام ریاست اداروں کا مشترقہ فرض ہے قومی اسمبلی میں آپوزیشن رکن سناولہ مستخیل کے خواج آصف کے بارے میں نازیبہ الفاظ ایوان میں ہنگامہ خواتین عراقین احتجازن سپیکر آفس پہنچ گئیں سپیکر نے بجٹ سیشن کے لیے رکن اسمبلی کو معطل کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس عید پر انتظامیاں کی امدہ کارکردگی کی تعریف کہا کمیشنرز ڈیپٹی کمیشنرز اور اسسسٹنٹ کمیشنرز ہفتے میں ایک دن عوام کے لیے مختص کریں اور ورلڈ کپ کے سوپر ایٹ مرحلے میں بھارت نے بنگلہ دیش کو بہ آسانی پچاس رنز سے شکست دے دی بنگلہ دیشی ٹیم ایک سو ستانوے رنز حدف کے تاقب میں آٹھ پکٹ پر ایک سو تھیالیس رنز بنا سکی انڈین ٹیم نے دو میچ جیت کر سیمی فائنل کے لیے کالیفائن کر دی